اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین آج جو خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سال کی پچھلے سال کی پچھلے پانچ سالوں کی یا پچھلے دس سالوں کی سب سے بڑی خبر ہے پوری دنیا میں اس وقت کسی ملک نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے تو وہ ہے امریکہ اور خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں پاکستان جیسا ملک ہو گیا بھارت جیسا ملک ہو گیا یا کوئی بھی ایسا غریب ملک یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرنے والا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے ایٹیمک پار رکھتا ہے یا پھر کوئی ایسا ملک جو کے ایٹم بم رکھنے کی جو استجوع کر رہا ہے یا پھر خواہش رکھتا ہے ان کے سر کے اوپر ہمیشہ سے ایک تلوار لٹکائی جاتی رہی ہے کہ بھائی آپ کے ایٹمی اساسے محفوظ نہیں آپ اس کے اوپر اقدامات کریں اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اوپر کئی سالوں تک یہ تلوار لٹکائی جاتی رہی کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے محفوظ نہیں اور ایسا بیانیاں بنایا جاتا رہا کہ پاکستان اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ اپنے ایٹمی اساسوں کی حفاظت کر سکے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں اور پاکستان کے ایٹمی اساسے جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیں لیکن جسٹ امیاجن کریں ایک بندہ جو سب کو جس نے آگے لگایا ہوا ہے پتہ لگے کہ جس بات کی وجہ سے وہ دوسروں کی کلاس لے رہا ہے دوسروں کے پیچھے لگا ہوا ہے اسی بنیاد کے اوپر وہی کمزوری اس کے اندر موجود ہے جی ہاں آج کی ویڈیو میں جو ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے یورپ کے اندر جتنے بھی ایٹمی اساسیں ہیں اس کے فلیش کارڈز دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو امپورٹنٹ سیکیورٹی ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے اپنے ہی آفیشلز نے ایکسپوز کر دی اور یہ ابھی سے نہیں تقریباً آٹھ سے نو سالوں سے یہ پبلک کے سامنے بلکل کھلی کتاب کی طرح پڑی ہوئی اب اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس انفرمیشن کو سٹیل کیا ان کی نظروں سے گزری یا انہوں نے اس کو چھرایا اور اس سے پتہ نہیں کتنے کتنے انہوں نے بینیفیٹس جو ہے اٹھائے ہوں گے کچھ طرح کا استعمال کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں یہ بیلنگ کیٹ کے نام سے ایک جرنل ہے جس نے یہ انویسٹیگیٹ کیا جو کہ فرد فرس ٹائم یہ سارا ایشو لے کے آیا اور اس نے جو آرثر ہے ایک آرٹیکل لکھنے والا اس نے ساری ریسرچ یا جو جو سٹیپس تھے جو کہ ساری ڈیٹیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس نے ساری کلیکشن کے بعد جب امریکہ سے اور یو این سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ بھائی آپ کی جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اب وہ ڈیٹیلز کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نیکس لیول کا بلندر ہے پاکستان یا ایون کے ایران جیسا ملک بھی اس طرح کے بلندر نہیں اس نے کیا ہوگا جب پوچھا گیا اب یہ ہے کہ ہمارے ادھر آج کر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ جنللسٹک ایتھیکس جو ہیں وہ اتنے سا ٹرانگ نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات جب یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں یا کسی اور ترقی آفتہ ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے میڈیا جنللسٹ جو ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی انفرمیشن ہو اس طرح کی کوئی خبر بریک کرنی ہوتی ہے پہلے انفرمیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کنفرمیشن کے لیے یا ڈینائل کے لیے وہ مطلقہ جو محکمہ ہوتا ہے مطلقہ ادارہ ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں اب جب اس آوثر کی جانب سے جو کہ بیلنگ کیٹ جنلل سے منسلک ہے اس نے جب رابطہ کیا نیٹو سے اور یو ایس سے انہوں نے ایک تو ریسپونڈ نہیں کیا اور فوری بعد اس کے فوری بعد انہوں نے یہ تمام تر فلیش کارڈ جو ہیں ان کو سٹوری موف کر دیا اب آ جاتے ہیں اصل سٹوری کی طرف کے اصل میں ہوا کیا ہے اور کتنا بڑا بلنڈر مارا گیا ہے اور کون کون سے ملک اور کون کون سے گروپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ شاید انہوں نے فائدہ اٹھایا بھی ہوگا اچھا دی یورپ کے اندر لیس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ کے اندر جو ایتمی اساسی ہیں امریکہ کے وہ خطرے میں ہیں اور وہ سارا ان کا ڈیٹا ایکسپوز ہوا اب اگر اگر اگزیکٹلی بات کریں تو یورپ کے اندر امریکہ کی چھے ملٹری بیسیز ہیں ان چھے ملٹری بیسیز میں سے کون سی جگہ پر اٹم بم پڑے ہوئے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ٹیکنیکل ٹرم یوز کریں کون سی ہارٹ بیسیز ہیں اور کون سی کولڈ بیسیز ہیں یہ تک انفرمیشن لیک ہوئی اور اس میں اصل لوکیشن اٹیمک وار ہیڈ جو ہیں ان کی جو پرسن یوز کرتے ہیں ان کی اور ایک ٹاپ سیکرٹ جو کہ صرف مقصود بندوں کو پتا ہوتا ہے ٹاپ سیکرٹ جو سیکیورٹی پروٹوکول ہیں ان کی انفرمیشن جو ہے ایک پبلک بچوں کے استعمال کرنے والی مختلف ایپس کے اوپر پڑی لیتی اس سے آپ اندازہ کر لیں اچھا یہ انفرمیشن اس طرح سے سامنے آئی کہ اس پرسن نے آتھر جو ہے اس نے ریسرچ کی اور تین کے قریب ایپس ہیں جو کہ اس کے نالیج کے مطابق تین کے قریب ایپس ہیں جو کہ لرننگ ایپس ہیں اور بچے اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے اور یہ اوپن ہے مطلب کہ اگر میں کوئی کی ورڈ سرچ کروں اور میں اس کی ورڈ کو سرچ کر کے وہ ساری انفرمیشن تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں اب جی یہاں پر ایک جو اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے جی چیک پرپ ساتھ میں ہے کوئیز لیٹ کوئیز لیٹ کوئیز لیٹ ایک یہ ہے اور ساتھ میں ایک ہے کریم سی آر ای اے یہاں پر ان کو یہ فلیش اب فلیش کارڈ کیا ہے فلیش کارڈ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جا کے آپ کچھ چیزیں آپ نے سٹور کرنی ہوتی ہے کوئی انفرمیشن سٹور کرنی ہوتی ہے تو آپ وہ فلیش کارڈ بنا لیتے ہیں مختلف جو ہیں مختلف کمپنیز ویب سائٹ جو ہیں یہ چیز آفر کرتے ہیں اب وہاں پر اوپر جو ہے وہ کی ورڈ ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے اندر جو ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کو پڑی ہوئی مل جاتی ہے اب یہ بنانے کے سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جتنے بھی یہ پروٹوکول ہوتے ہیں بڑے ایک تو پریسائس ہوتے ہیں دوسرا کوڈ ورڈز میں ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنا ایک پرسن کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز سے اور ساتھ میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ بعد میں انسپیکشن کرتے رہتے ہیں اس بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ریمیمبر کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ زیادہ تر سینئر لوگ ہوتی ہیں ان کی وہ کپیسٹی مینٹل کپیسٹی بھی اتنا کام نہیں کر رہی ہوتی جو کہ کرنی چاہیے آپ اتنے بڑے عہدے کے آپ کی رسپونسیبیلیٹی دی گئی ہے تو آپ کے پاس یہ سارا کچھ ساری سکلز ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سولجر تھے یا افیشل تھے جو کہ یورپ کے اندر تھے انہوں نے یہ ایک شورٹ کٹ نکالا کہ یاد کیا کرنا ہے اس کو ویسی آن لائن ہم سٹور کر دیتے ہیں اور یہ دوزہ تیرہ سے یہ ڈیٹا آن لائن موجود تھا اور ریسینٹلی یہ ساری چیزیں سامنے تب آئیں جب اس بندے نے سرچ کیا بیلنگ کی جانب سے اس کو ایکسپوز کیا گیا اور لاسٹ جو استعمال کیا گیا ہے ان فلیش کارڈز کو وہ اپریل دوزہر اکیس میں کیا گیا ہے مطلب کہ یورپ کے اندر جو ایٹنی احساسی ہیں وہاں پر یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ دوزہر اکیس اپریل میں کی گئی ہے جو کہ لاسٹ اینٹی ہے اب یہاں پر جو اس بندے نے ریسرچ کی اور اس نے اس کو ویریفائی کیا اس میں یہ تھا کہ چینگ پریپ جو ہے یہاں پر ستر کے قریب فلیش کارڈ موجود تھے ان کے اندر سارا جو پروٹوکول ٹاپ سیکرٹ پروٹوکول ہے وہ ہے کیمراز کہاں پر ہیں لوکیشن جو ہے وہ کہاں پر ہیں اور اگزیکٹلی اس نے اگر آپ نے سرچ کیا کہ اچھا جی فلان جگہ پر کیا ایٹم بم موجود ہے تو اس کا جواب بھی وہاں پر مل گیا اب اس میں جو ہے چینگ پریپ کے اوپر جب اس بندے نے سرچ کیا تو اس نے لکھا کہ پی ڈبل جو ایس وہ ایک سیکیورٹی معلومات کے لیے ایک ٹیکنیکل جو ہے ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اس نے سرچ کیا تو ساری ڈیٹیل سامنے آگئے اب اس سے پتا کیا لگا جی والٹر ائر بیس جو ہے جو کہ نیدر لینڈ کے اندر ہے وہاں پر اٹیمک بوم جو ہے اٹیمک جو ویپن ہے امریکہ کے وہ وہاں پر موجود ہے مطلب کہ ہاٹ لوکیشن کا اس نے بتا دیا ہاٹ اینڈ کول یہ پوچھا گیا اچھا نہیں کہاں پر موجود نہیں اس نے وہ بھی بتا دیا کہ یہاں یہاں پر موجود نہیں دوسری طرف کوئیز لیٹ کے اوپر بھی سرچ کیا گیا ساتھ میں جب کریم کے اوپر سرچ کیا گیا تو کریم کے جو ایپ ہے وہاں پر اسی کے قریب جو کارڈز ہیں وہ بنائے گئے فلیش کارڈز ہیں اور اس میں جو ہے ائر بیس کا جب پتا کروایا گیا تو ایویانو ائر بیس نکلی ایویانو ائر بیس کے اندر جو کہ اکلی کے اندر موجود ہے وہاں پر بھی ایٹم بم موجود ہے اور یہ مطلب کہ جس سرسری سی انفرمیشن ہے دیگر ڈیٹیل جتنی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایکسیس ان ایٹم بمز کو ایکسیس کرنے کے لیے کون سا کوڈ یوز کرنا ہے کون سی انفرمیشن یوز کرنے ہے کون کون سی سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے مییز جو کرنے ہیں اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو پروٹوکول ہیں ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے انفرم کرنا ہے ساری انفرمیشن یہاں سے مل سکتی تھی اور اس بندے نے یہ ساری انفرمیشن یہاں سے نکالے اس کے علاوہ پتا چلا گی ترکی کے اندر بھی جی ہاں ترکی کے ساتھ جس کے ساتھ اتنے مسئلے چلے ہیں ترکی کے اندر بھی اٹیمیک ویپن جو ہے وہ موجود ہے بیلجیم کے اندر بھی جرمنی کے اندر تو یہ ساری صورتحال سامنے آئی اب جب سارا پتا کیا گیا تو پتا لگا جب یہ کنفرمیشن کے لیے اس آؤثر نے کال کی تو آگے سے یو ایس نے اور نہ ہی نیٹو نے کوئی ریپلائی کیا اور فوری بعد اس کے بعد یہ تمام فلیش کار جو ہیں ان کو ریموف کیا گیا اور جتنے بھی یورپ کے اندر یہ پرسن تھے جو کہ ریسپونسیبل تھے ان سب کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا اب جسٹ ایمیجن کریں پاکستان جیسے ملک میں یا ایران جیسے ملک کے اندر جو کہ ابھی اس کو آؤثرائز نہیں کیا گیا کہ وہ ایٹم بم بنا سکے لیکن اگین اس طرح کے ملک کے اندر اتنی سی بھی کوئی چیز ہوئی ہوتی تو پوری دنیا نے آسمان کو اس سر پر اٹھا لینا تھا اگرچہ یہ تمام طرح چیزیں جو ہیں یہ دو سے تین دن پہلے یہ پورے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر ریپورٹ کیا گیا حال جزیرہ کے اندر وائس آف آمریکہ کے اندر اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے جریدے ہیں اڈھو نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈر جب بھی کچھ چیز کو یوز کریں گے اپنے مقصد کیلئے یوز کریں گے اپنے پر بات آئے گی تو وہاں پر تمام طرح جو میرٹس ہیں وہ بھو جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کے اوپر کہ کس کس نے اس کا استعمال کیا ہوگا سب سے بہلے یورپ کے اندر یہ ایٹم بم رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو رشیہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اگر ایک نارمل بندہ ایک تھوڑی سی سنس ریسرچ کی سنس رکھنے والا بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سارا فائنڈ اوٹ کر لیتا ہے تو کیا کے جی بھی اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی اجنسیز ہیں جو رشیہ کی اجنسی ہے اس کے علاوہ بڑی بڑی اجنسی کیا ان کو پتا نہیں لگا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کیا انہوں نے اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا کیا انہوں نے یہ ساری انفرمیشن جو ہے اس کو ہیک تو کیا کہنے بلکل اوپن کتاب کی طرح یہ پڑی ہوئی تھی تو کیا اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا کیا ان کو پیٹرنز کا پتہ نہیں لگ گیا ہوگا سارے سیکیورٹی پروٹوکولز کا اور دوزہ تیرہ سے پڑی ہوئی ہے جیس ساری انفرمیشن اوپن تو کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا گارڈ نوز اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں سے کتنا یا آگے یا آنے والے وقت میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلے گا اب اس میں رشیہ جو ہے اس چیز سے پوسیبلی آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں اور ہر کوئی پہلے سے ایکٹیو بیٹا ہے رشیہ چائنہ اور خاص طور پر ایران اور ابھی اگر دیکھ لیا جائے افغان طالبان جو ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں جس طرح کیونکہ ریاکشن سامنے آ رہے تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ دوبارہ واپس آئے تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس طرح کے گروپ جو کہ امریکہ کے ہاتھوں دسے ہوئے ہیں جن کے پاس لیٹس ٹیکنالوجی بھی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ان بڑے ممالک میں سے رشیہ میں سے ایون کہ ترکی کے ساتھ معاملات خراب ہیں ترکی نہیں یہ ساری چیزیں لیگ کر دی ہوتی تو کسی کو کیا پتہ لگنا تھا کیا پتہ کر دی ہوں رشیہ امریکہ سوری چائنہ ترکی ایران یہ بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے ایران کو جو ہے وہ لیگ کر دی ہوں طالبان کو لیگ کر دیں ہم ماس کو لیگ کر دیں کسی کو کیا پتہ لگنا ہے تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے امریکہ نے کھیلا ہے لیکن اگین امریکہ کو کہ پوچھے گا نہیں کیونکہ سپر بار ہے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے اور اس سے بچ کے نکل سکتا ہے تو کانون رولز اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے لیکن بہرحال یہ ایک ڈرٹی گیم ہے جس میں ہر ایک کو رولز کا پتہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی اپنے سروائیول کے لیے جنگ لگا ہے ہر طاقتور کمزور کے اوپر چڑھائی کر جاتا ہے تو ہمیں بھی اٹلیس یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور ان چیزوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے بہرحال یہ تمام تر انفرمیشن تھی میری نظر میں یہ سب سے بڑی انفرمیشن ہو سکتی ہے پچھلے سالوں کی دس پندرہ بیس سالوں کی اور یہ اس کے اوپر اٹلیس یو این کے اندر اس کے اوپر کسی نہ کسی کو آگے سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے خاص طور پر چائنہ کو یا رشیہ کو تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے اس طرح کی جو مزید بلنڈر جو ہے جو امریکہ کا دہا ہے اٹلیس اپنے اوپر بھی نظر رکھیں بہرحال یہ تمام تر انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ